میرے ساتھ موجود ہیں آئیشہ خان آئیشہ خان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھایا انہی سے جانتے ہیں Thank you so much آئیشہ خان for being with us and welcome to the show Assalamualaikum, thank you so much آپ نے مجھے invite کیا اور موقع دیا کہ میں کچھ لوگوں کو اپنی سٹوری سنا ہوں اور کچھ motivate کر سکھوں I hope so میرا یہی مقصد ہوتا ہے چلو گوڑ اچھا آئیشہ یہ بتائیے کہ پہلے تو بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل ایزے motivational speaker میں مختلف events پہ جاتی ہوں جیسے کوئی seminars ہیں یا کوئی awards کے ہیں میں اپنی speech دیتی ہوں جز جا کے خواتین کے یہ events ہوتے ہیں حالکہ جو inspirational story ہوتی ہے وہ مرد عورت کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا بات تو انسان کی ہوتی ہے کہ ایک جو person ہے اس کی کیا motivation ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنے گانے بنائے ہیں دو اور اسی music line مجھے پسند اور مجھے لگتا ہے میں آگے future میں اسی کے بارے میں کچھ کروں گی ایک one other than میں ریڈیو کے ساتھ ایک کام کر رہی ہوں ایزے RJ تو واو تو آپ singer ہیں motivational speaker ہیں اور RJ ہیں اچھا آئیشہ مجھے یہ بتائیے کہ ہوا کیا تھا اچھا ہوا یہ تھا یہ accident تھا اور کافی sudden تھا accident سے ہوتے ہی sudden ہے تو میں نے ایک صورتہ ہے اور اس میں میری سمینل کارڈ انجری آپ درائیف کریں تھی نہیں میں درائیف نہیں کرتی فال فرم ہائیٹ آپ درائیف کریں تھی جو فال کہاں سے اگر میں پوشنا چاہا میری میں سیڑھیوں سے گری تھی اور ماں ڈبلیوز تو لیوہن فلیٹس تو وہاں سے میں گری تھی تو ایسا ہے اینگل بنا کہ سمینل کارڈ کے انجری ہوئی تو وہ کافی سیویر تھی اور اس میں ایسا بھی پوسبل تھا کہ میں مطلب پورے پیرلائز بھی ہو سکتی تھی اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے ہاف انجری دی انکمپلیٹ انجری اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں یہ کہ ہم چل نہیں سکتے لیکن صرف چلنے تک محدود نہیں ہے اس کے ساتھ دوسرے آرگنز کے بھی فیلیر ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہیں تو اس کے لیے جو ہے میں جسے تھوڑی آرٹیفیشل چیزوں کے ساتھ میں گزارا کرتی ہوں اب وہ ایکسپین کیا کرنا جن کو پتا ہے تو کوئی آپ اگر چیدہ چیدہ کچھ بتانا چاہیں بسیئے یورین اس ٹول جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے پاس کرتی ہوں وہ نیچرل وے میں نہیں آسکتا ہے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مجھے زیادہ مشکل لگتی ہیں مینج کرنے کے لیے کیونکہ لائف اتنی پھر نارمل نہیں لگتی کیونکہ ویسے تو ہم ویلچئر یوز کر لیتے ہیں چلنے پھرنے کے لیے اینیوے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی تین مہینے تو میں بلکل ہی بیٹ پہ تھی کیونکہ مطلب اسکروز اور روڈ وغیرہ سپائن میں فکس کیے گئے تھے اس کی وجہ سے ہم موگ نہیں کر سکتے تو مجھے کنٹینسلی جو ہے وہ لیٹے رہنا پڑتا تھا لیکن ایوز ٹرائنگ تو لکھ ہیپی جس بکوز آف مائی چیلرنس ماشاء اللہ تو میں کوشش کرتی تھی کہ گھر میں کوئی مطلب ٹینشن والا محول نہ ہوں اور بچوں کو ایسا نہ لگی کہ کچھ بہت بدل گیا ہے اور مجھے نہیں پتا میرے اندر اتنی احمد کیسے آگئی یا شاید میں پہلے سے ہی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے اندر کوئی گڑس بھی ہیں کہ میں بریو ہوں لیکن اس وقت مجھے لگا کہ آسانی سے مطلب میں نے اوور کم کیا اور بعد میں ہی کہ سلولی گریجوری اتنا ہوا ہے فیزیو تھیرپی ہے باقی جو میں نے چیزیں کہیں ہیں وہ مسلز اور یہ سب کے تو میرے ساتھ ایشو رہتے ہیں یورین سلول کے انفیکشنز بہت رہتے ہیں تو ان سب کے ساتھ منیج کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں اپنی خواہشات ضرور پوری کرتی ہوں جتنی ایکسس ہے چیزوں میں اتنی اٹلیسٹ میں کرتی ہوں کہ کم از کم میں یہ کرتی ہوں جو کر سکتی ہوں اچھا آئیشہ یہاں پہ بہت ضروری بات عام طور پہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی پیارا چلا جائے چھوٹی موٹی تکلیف ہو جائے کوئی خواتین ہوتی ہیں گھٹنے کا مسئلہ ہو جائے ہم سب حمد چھوڑ کے بز پڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں یا میری زندگی کا کیا فائدہ اور پھر ہم فوراں اللہ سے شکوے شروع پیر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم پر اتنا ہی بوجھ جتنا برداشت کر سکتے ہو اور ہم سب کی اپنی اپنی جرنی ہے تو وہ کونسی چیز تھی جس نے آپ کو توڑا نہیں ٹھیک ہے ایک تو میں چاہتی تھی میرے ابو اور امی کافی ایجٹ تھے اب بھی امی کند خال ہو گیا ماشاءاللہ ابو حیات ہے تو میں ان کے لئے بھی چاہتی تھی کہ میں تھوڑی ہیپی نظر آؤں سیڈ نہ ہوں کیونکہ ایونٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور میں ان کی کلوتی بیٹی ہوں ایک میرا بھائی ہے دوسرے بچوں کے لئے میں چاہتی تھی کہ ان کی کیونکہ لائف میں اگر اسٹریس آ گیا تو ان کی پڑھائی ہر چیز جس طرح ہو جائے گی وہ میں نہیں چاہتی تھی ایونکہ میرے اس آپریشن کے بعد چھوٹے موٹے ریلیٹڈ آپریشنز ہوتے رہے لیکن وہ میں نے کی ہے مطلب ہی تو پارٹ آف تھا کہ یہ انجری ہوئی ہے تو یہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہے گا لیکن بچے مجھے ہر ماں کو ہوتے ہیں میں کوئی الگ سے نہیں ہوں ساری ماں اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں تو میں نے بھی کیا تو بچے اور والدین جی وہ ایک وجہ تھے کہ آپ نے کہا نہیں اب ہمت نہیں ٹوٹنی چاہی ہے مشکل ہوگا مشکل بہت تھا تو ایک چلتا پھرتا شخص جو کہ دن کے سارے کام خود ہی کر رہے بلکہ میرا خیال ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے بلکل بلکل آپ یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو ایک فریم آف مائنڈ ہے جو کہ واقعی بہت ڈیپریشن میں آپ جا سکتے ہیں ایک تو اپنے کا بچوں نے امید دی دوسرا میں نے یہ دیکھا آپ کے پروفائل میں کہ آپ کام بھی کرتی رہی ہاں میں کام ہوں ایسے بہت گھر کے جی جی بہت سب میں کرتی ہوں میں نے اصل میں سنگنگ کا تو مجھے پہلے سے شوق تھا لیکن ایسے پروفیشنل نہیں کیونکہ جسے اچھے گھر ہوتے ہیں میرامیاں اور سٹیٹس اور فلاں کے ہمارے تو بیوی کی گانا نہیں گا سکتے یا سسرال میں کیا سوچا جائے گا پسند نہیں کیا جاتا شوق تھا مجھے تو اس کے فوراں بات جیسے میں تھوڑا بہتر ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے میں میں نے ایک گانا گانا ہے اور میں نے کہا چلو ایک ریکارڈ ہوگا تو لائف میں مجھے لگے گا میں نے ایک گانا گایا تا پروفیشنلی تو وہ میں نے ریکارڈ کرایا تھا ریشمہ جی کا گانا تھا لمبی جدائی میں نے کبر کیا تھا سکول میں گاتی تھی سکول میں میں نے ناتے وغیرہ پڑھتی تھی گانے کا غزل گائی تھی ہاں غزل میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا تو اس کو میں نے کیا اس کے کافی دنوں کے بعد محمد علی شے کی ہمارے لیجنڈری آرٹسٹ ہیں تو ان کے ساتھ میں نے ایک ابھی ریسنٹلی ایک ڈوئٹ کیا تھا اور اس کے آگے اچھا میں آپ کو بتاتے چلوں اس کے ساتھی کہ یہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے اپنا گانا بنانا تو مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے ویڈیو بنانا یہ سب تو میں پہ در پہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر رہی تھوڑا آہستہ کر رہی ہوں اس دوران اگر مجھے کوئی چانس مل جائے جیسے کہ لوگوں کو جو لکی ہوتے ہیں مل جاتا ہے تو ایم ویٹنگ فور دیٹ چانس جس چیز کو ہم سوچتے ہیں جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کھوچتی بھی ہم تک آ جاتے ہیں اچھے کتنے سال ہوگا اس حادثے کو چھے سال اور چھے سال میں ایک ریکاوری ریکاوری ہے بہت سلو ہے لیکن میرا بیٹ سے آکے اور میں وکر پہ اب چل لیتی ہوں گھر میں بہت زیادہ وک نہیں کر پاتی کیونکہ میں تھک جاتی ہوں لیکن میں فیزیو تھیرپی میں وک کرنا سیکھتی ہوں وہ مسلسل مینٹیننس بھی ایک چیز ہوتی ہے اچھلی ریکاوری بھی ایک وقت پہ آکے رک جاتی ہے پھر اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے اگر میں مینٹین نہیں کریں تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو اسے کنٹیننس اگر میری ریکاوری اگر اتنی ہو گئی ہے کہ میں وکر پہ چل رہی ہوں تو یہ اب اس سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی صحیح یہ مجھے پتہ ہے لیکن اس کی مینٹیننس کے لیے میں پھر لگی رہتی ہوں اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں میں بہت زیادہ بول رہی ہوں کہ شروع سے ایسا تھا کہ میں نا گیو اپ نہیں کرتی چیزوں میں چاہے کوئی کرتہ ہی کیوں نہ خریدنا ہوتا تھا مجھے اگر وہ اس شہر کی کسی آؤٹلیٹ میں نہیں ہے تو میں پاکستان کے ہر آؤٹلیٹ پر ڈھونتی تھی اور یہ ریزیلینس تھی یہاں کاوائی یہ میں نے دیکھا کہ میں گیو اپ نہیں کرتی مطلب ابھی بھی اگر میرا حزبن بھی یہ کہتے کہ میں نے تو سوچا تھا یہ کام نہیں ہوگا لیکن بھائی تم ہمت نہیں ہارتی تو یہ مختلف چیزوں میں زندگی کے جو آتے ہیں واقعات تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ میں گیو اپ نہیں کرتی اور آخری حد تک کوشش کرتی ہوں زبردست اور پتہ ہے یہ جو آپ کی کوالٹی ہے جو آپ نے کہا میں گیو اپ نہیں کرتی جو آج آپ میرے سامنے بیٹھیں ہیں اور آپ کی وہ ریکوری بستر سے اٹھ کے آج آپ بیٹھیں ہیں یہی وجہ ہے آخر میں کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گی ہمارے ہاں ہم ہمت ہار دینا بہت آسان آپشن ہوتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہارتے ہیں تو کچھ کہنا چاہو گے آرڈینس سے اچھا میں کچھ لوگوں سے بھی ایسے ملی ہوں جن سے میں نے ہمت لی جو مجھ سے زیادہ بیمار تھے یا اسپائنل کی میں نے آپ کو بتایا کمپلیٹ انجری میں بھی تھے تو ان سے میں نے ہمت لی کیونکہ وہ وہ روز مرہ کے کاموں میں جتنا کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے تو ایسے میں اپنے بارے میں بتا کے کہنا چاہوں گی کہ ایک وقت آپ کے اوپر برا آیا ہے چاہے وہ انجری ہے بیماری ہے یا جوب کا پرابلم ہے یا دوسرے زندگی کے مسائل ہیں ان میں سے آپ کو دیکھیں اچھا وقت آتا ہے جیسے کہ برے وقت سے گزر کے بہتر ٹائم آتا ہے پھر برا آتا ہے اچھا برے آتے رہتے ہیں تو اس میں آپ خوش رہیں اپنے آپ کو راضی کریں کہ اب یہ وقت تو آ گیا ہے اس میں سے آپ ہس کے گزریں یا آپ رو کے گزاریں گے نا تو وہ بہت ٹف لگے گا اگر آپ اسے مطلب accept کر لیں گے کہ یہ ایسا ہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا ریلیکس ہو کے گزاریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے گزر جائے گا تو میرا یہی کہنا ہے کہ ایک تو give up نہیں کریں زندگی میں اللہ پاک وہی جیسے آپ نے کہا تھا کہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ برداشت کر پائیں گے دوسرے اللہ اس کے بدلے عجر بہت دیتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کوئی چیز آپ سے لی ہے نا تو یا تو زندگی میں یا مرنے کے بعد اس کا عجر آپ کو ضرور ملنا ہے زندگی میں اپنا اپنے give up نہیں کرنا ہے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں میں نے ان کے لئے بھی tough time نہیں بنایا جیسے کہ وہ تمارداری کر رہت ہے نا میری تو اگر میں ان کو اور زیادہ intense وہ کہ میں بہت پریشان ہوں مجھا anxiety تو وہ بھی کہتے کہ اب کیا مطلب ہے مریض بھی دیکھ رہے ہیں پھر ان کی اب tension بھی دور کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے خوش رہیں اور امید سے رہیں آسان راستے ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ اچھی سوچ رکھیں positive سوچ رکھیں جس بھی حالت میں ہے سوچ رکھیں گے